نمشکر دوستو گیان اکیڈمی کے آن لائن کلاس میں آپ کا حردک سواگت ہے آج اپنے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اتراخن راج جی میں 2018 میں ہوئے لیکچر آر کے اقزام کی پروکتہ سنورگ کے جو اقزام ہوا تھا اور کس ویسے کی بات کریں گے ہم ہم یہاں پر بات کریں گے پولیٹی کا جو پیپر ہوا تھا آپ کا 2018 میں اس کا سلیشن دیکھتے ہوئے اس کے پورا ڈسکرپسن دیکھتے ہو ہم چلیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2018 میں جو لیکچر آر کا جوگرافی ویزے کا جو اقزام ہوا تھا اس کا بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے اس کے لئے آپ نیچے ڈسکرپسن باکس میں چلے جائیے گا ہم آپ کو ایک لنک وہاں پروائیٹ کرا دیں گے جس کے تھرو آپ کیا کر سکتے ہیں جتنے بھی ویڈیہارتی لیکچر آر اتراخن راج جی کی تنیاری کر رہے ہیں وہ جوگرافی کے 2018 کا سلوشن وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ہمارے اس چینل میں پولیٹی کی پوری ایک سیریز شروع کری گئی ہے جس میں آپ کو ایک اچھی طریقے سے اچھے سمجھ کے ساتھ اور گہن ادھیان کے ساتھ ہم نے ایک ویڈیو پروائیٹ کروا رہے ہیں جس میں بہت ساری ڈیٹیل کو ہم نے سنکلیت کیا ہے تو جو بھی بچے پولیٹی ویشے کا ادھیان کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ہم اپنے نیچے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک پروائیٹ کروا رہے ہیں جس میں آپ جائیے اور پولیٹی ویشے کا آپ وہاں سے جا کے ادھیان کر سکتے ہیں پہلا کوشن بولتا ہے 1887 میں پرکاسیت پستک The Study of Administration کے لیکھا کون تھے اس کے اپسن ہیں اپسن اے مارشل ای ڈی موک اپسن بی وڈرو ویلسن اپسن سی ایف مرسن اور اپسن ڈ چارلس ای بیلیٹ تو اس کا دیکھیں آنسر اس کا صحیح آنسر ہوگا آپ کا اپسن بی اور اپسن بی آنے کی وڈرو ویلسن نیکس کورشن میں آئیے نیکس کورشن کہتا ہے پدوسو پان ویوستہ کے دو سو کو دور کرنے کے لیے کس پول ویوستہ کا پرتیپادن کیا گیا تھا یعنی کس نے پول ویوستہ کا پرتیپادن کیا تھا آپ کے اپسن ہیں وف ویلو بی الڈ ووائٹ ہنری فیلیو اور پی ایف اپنلی اور اس کا صحیح آنسر ہے یہاں پڑا کوشن نمبر دو کا آنسر ہے آپ کا اپسن سی یعنی کی ہنری فیلو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں آپ کا پدوسو پان ویوستہ کی یعنی کی پدوسو پان صدانت تھا کیا دیکھیں دوستو پدوسو پان صدانت کی وشم اگر چرچہ کریں تو پدوسو پان صدانت میں سنگٹن کا آکار پرامنڈ کی طرح ہوتا ہے جس پرکار سے پرامنڈ اوپر سے نکیلا ہوتا ہے اور نیچے سے کیا ہے فیلا ہوا ہے اسی پرکار سے کیا ہے پدوسو پان صدانت ہے یعنی کی جو آپ کا اچھ ادھیکاری ہے اچھ ادھیکاری سمپون پرساسنک سنگٹن کا نیترتو کرتا ہے اور اپنے ادھینست کرمچاریوں کیا کرتا ہے آویشک نردیس اور آدیس دیتا ہے ساتھ ساتھ اپنے جو ادھینست کرمچاریوں ان کے اوپر کنٹرول بھی رکھتا ہے ان کے اوپر نینترن بھی رکھتا ہے یہ آپ کا پدوسو پان ویوستہ ہے پدوسو پان صدانت ہے جو کس کے دوارہ پرتیپادیت کیا گیا تھا وہ پرتیپادیت کیا گیا تھا ہنری فیلو کے دوارہ ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کوشن نمبر تین کی طرف کوشن نمبر تین بولتا ہے کہ آدیس کی ایکتا یاد حقیق آدیس کی ایکتا صدانت سے کیا تاتپری ہے اپسن ا ہے آپ کا بہت سے ادھیکاریوں سے آدیس گرہن کرنا اپنے سے اوپر ایک ادھیکاری سے آدیس پرابت کرنا اپسن سی ہے دو پرس پر ویرودھی آدیسوں کا پالن کرنا اور اپسن ڈ ہے آپ کا اپریوک تو سبھی یعنی کی اے بی سی چاروں کے تینوں کے تینوں سہی تو اپسن تین کا آپ کا آنسر نکل کر آتا ہے بی یعنی کی اپنے سے اوپر ایک ادھیکاری سے آدیس پرابت کرنا جو بھی آپ سے اوپر اچھ ادھکاری بیٹھا ہے اس سے آپ آدیش کو پرابت کریے اور اس کا پالن کیجئے یہ ہے آپ کا ایکتا کا آدیش کی ایکتا کا شداند آنیمبر چار یہاں پر دیا یہ ہے کہ بھارتی لوگ پرساسن سنسطان اسطیت ہے اس کا آنسر نکل کے آئے گا اوبجیکٹر یہاں پر آپ کے اپسن یہاں پر ہیں نئی دلی میں لخنوں میں بینگلورو میں اور مومبائی میں تو اس کا صحیح آنسر ہے آپ کا نئی دلی میں اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری لیتے ہوئے چلیں تو دیکھیں دوستو جو لوگ پرساسن سنسطان تھا اس کی جو اسطحپنا ہوئی تھو 1954 ہوئی تھی اور اس کی اسطحپنا کے پیچھے ایک سمیتی کی ریپورٹ گئی تھی ایک ویقتی تھے پال ایچ ایمپل ابھی 1953 میں انہوں نے اپنی ریپورٹ پرستور کی تھی جس کے آدھار پر 1954 میں آپ کا بھارتی لوگ پرساسن کی اسطحپنا کی گئی تھی اور کس پرکار کے سنسطہ ہے یہ جو سنسطان ہے یہ ایک اردھ سرکاری سنسطان ہے آگے پڑی کوسٹن نمبر پانچ کے اور کوسٹن نمبر پانچ یہاں پر دیا گیا ہے کہ ہورتھون پریयو کو کس نے کس کے نرطرتو میں کیا گیا تھا اپسن ہے آپ کے فیفنر کے ایلٹن میو کے گولک کے اور وڈرو وڈرو ویلسن کے تو اس کا صحیح آنسر ہے ہاں پر آپ کا اس کا صحیح آنسر ہے بی اپسن بی یعنی کے ایلٹن میو کے دیکھیں دوستو ایلٹن میو اور فیڈزر کے نام کے دو ویقتی تھے جنہوں نے 1920 میں یہ پریयوک کو کیا تھا ہورتھون پریयوک کو اور جو پریयوک کیا گیا تھا یہ ہورتھون میں ایک پلانٹ میں جو کرمچاری تھے جو وہاں کے ایمپلائی تھے ان کے اوپر کیا گیا تھا نیکس کوششن کوششن نمبر سکس کوششن نمبر سکس یہاں پر پوچھا گیا ہے پوشڈ کورب دشٹری کون سمبندیت ہے اپسن ہے آپ کے ای این گلیڈن سے ڈڈی وائٹ سے ڈبلو ایف ویلو بی سے یا لوتھر گولک سے یہاں پر صحیح آنسر ہے آپ کا اپسن نمبر دی لوتھر گولک سے تھوڑا سا ایکسپینیشن دیکھتے ہیں اس کا دیکھیں پوشڈ کورب جو ہے آپ کا یہاں سے وہ مل کے بنا ہے آپ کا پی او ایس ڈی سی او آر بی تو سب سے پہلے اس کا ارث سمجھتے ہیں اس کو ایکسپین کرتے ہوئے چلتے ہیں دیکھیں پی سے پلاننگ او سے اورگانیزشن ایس سے شٹوفنگ ڈی سے ڈیریکٹنگ اور سی سے آپ کا کو آڈینیٹنگ آر سے ریپورٹنگ اور آپ کا یہاں پر بی سے نکل کر آتا آپ کا بجٹنگ تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے پوشڈ کورب جو ہے آپ کا پوری ایک فل فارم ایونیس کی بتائی ہے آپ کو اور جو پوشڈ کورب دشٹری کور تھا یہ آپ کا کس سے سمبندیت تھا آپ کا یہ جو ہے پربندن اور لوگ پرشانسن کے چھترے پر پریوک کیا جاتا ہے اور اس کا صحیح آنسر ہے آپ کا آپسن نمبر ڈ لوتھر گولک ٹھیک ہے دوستو کوشن نمبر ساتھ کیوں اور بڑھئے بیوروکریسی سبدوں کا پریوک سور پرثم کس نے کیا تھا تو بیوروکریسی پریوک کا جو سبد ہے اس کا پریوک سب سے پرثم کیا تھا آپ کا ویڈی گارنے نے اور ویڈی گارنے کون تھے ویڈی گارنے مطلب ونسیڈ ڈی گارنے اور یہ جو تھے آپ کے ایک فرنچ فلوسپر تھے 18 سینچولی میٹ 18 سینچولی کے سمجھ پر یہ آئے تھے اور کہاں کے تھے فرنچ کے فلوسپر تھے آگے بڑھئے کوشن نمبر 8 کی طرف نیم لکھت میں سے ویکس ویبر کے انسوار نوکر ساہی کا وششت گونک کیا ہے اپسن نمبر اے کہا ہے چمت کاری ستتا اپسن نمبر بی پرم پراغت ستتا اپسن نمبر سی وششت ورگ وادی ستتا اور اپسن نمبر ڈی ہے آپ کا ویدھک بودھک ستتا تو اس کا صحیح آنسر ہے دوستو یہاں پر ویدھک بودھک ستتا آگے بڑھئے کوشن نمبر 9 کی طرف بھارتی کوشن نمبر 9 کہتا ہے بھارتی پولیس سیوہ نم نمی میں سے کس ویبھاغ یا منترالے کے ادھین آتی ہے اپسن یہاں پر دیئے گئے ہیں کارمیک ایم ام پرسکشن ویبھاغ کانون منترالے گرہ منترالے اور مانو سنسادھن وکاس منترالے تو اس کا صحیح آنسر ہے دوستو یہاں پر گرہ منترالے گرہ منترالے کے اندر آپ کا بھارتی پولیس سیوہ آتی ہے کوشن نمبر 10 کوشن نمبر 10 پوچھا یہ ہے بھارت کے نینترک وہ مہالیکہ پریخشک کی نیوکتی کی جاتی ہے کس کے دوارہ اس کی نیوکتی کی جاتی ہے تو دوستو یاد رکھے گا کیگ جو ہمارے بھارت کے ان کی نیوکتی کی جاتی ہے آپ کا بھارت کے راشت پتی کے دوارہ نہ ہی پردہ منتر کے دوارہ نہ ہی راجیپال کے دوارہ نہ ہی گرہ منتر کے دوارہ ان کی نیوکتی کی جاتی ہے بھارت کے راشت پتی کے دوارہ اور یہاں پر ایک کوشن میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھارت کے جو پرزن ٹیم پر کہے گئے ہیں جو نیانترک و محلکہ پریشک ہیں ان کا نام آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ان کا نام کیا ہے ورطمان کے نیانترک و محلکہ پریشک کا کوشن نمبر 11 کی طرف پڑیے کوشن نمبر 11 یہاں پر دیا ہے بھارت میں لار بہدر ساسری راشتری پرساسر کی ایک ایڈمی کہاں استید ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے آپ کا آپسن نمبر بی یعنی کی مصوری میں یاد رکھیں دوستو جتنے بھی آئی ایس کالیفائٹ جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو ٹریننگ ہوتی ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے لال بہدر ساسری پرداشتری پرساسنی اقادمی میں اور یہ کہاں استید تھا یہ استید تھا مصوری میں اور 1959 میں کیا کر آگیا تھا اس کو استعبت کیا گیا تھا آگے بڑھئے اور آگے ہم چلتے ہیں آپ کا کوشن نمبر 12 کی طرف کو کوشن نمبر 12 کی طرف کو کوشن نمبر 12 یہاں پر دیا گیا ہے پرسکشن کی ویسیستہ کیا ہے اپسن اے تیاری اپسن بی ابھی وینیاس اپسن سی گیاں اور اپسن ڈ اپریوکت سبھی تو دیکھیں بہت ایسی سا کوشن ہے دیکھتے ہی یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا آنسر ہے آپ کا اپسن نمبر ڈ اپریوکت سبھی کوشن نمبر 13 پراتین کال میں کس دیش میں پرتیو گیتہ کے مادھیم سے لوگ سیوام بھرتی ہوتی تھی اپسن اے آپ کا چین میں اپسن بی ہے انگلینڈ میں اپسن سی ہے آپ کا پری ایشیا میں اور اپسن نمبر ڈ ہے آپ کا فرانس میں تو اس کا صحیح آنسر ہے دوستو چین یعنی کی چین ایک ایسا دیش ہے جہاں پراتین کال سے ہی پرتیو گیتہ پرتیو گیتہ کے مادھیم سے لوگ سیوام بھرتی کی جاتی تھی کوشن نمبر چوتھا کی طرف پڑھئے کس نے کہا کی لوگ پرساسن میں وہ سبھی کاری آ جاتے ہیں جن کا ادیش لوگ نیتی کو پورا کرنا اتھوا کیانویت کرنا ہوتا ہے اپسن ہے آپ کے LD وائٹ نے جان ایم فیفنر نے سائیمن نے یا ای این گلیڈن نے تو دوستو اس کا صحیح آنسر آپ کا LD وائٹ نے LD وائٹ نے اس تکتھی کو اس کتھن کو کہا تھا کہ لوگ پرساسن میں وہ سارے کاری آتے ہیں جن کا ادیش لوگ نیتی کو پورا کرنا اتھوا کیانویت کرنا ہوتا ہے کوشن نمبر پندرہ کیوں اور بڑھئے کس نے پدوسو پان کو اسکیلر پدھتی کا نام بھی دیا تھا پیچھے میں آپ کو پدوسو پان پدھتی کی بارے میں بتا چکا ہوں یہ کیا ہے اسی سے سمبندیت ایک اور کوشن اس ایکزام نے پوچھا گیا ہے کہ کس نے پدوسو پان کو اسکیلر پدھتی کا نام دیا تھا تو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپ کا option number c مونے وم ریلے نے اس کو جو تھا آپ کا اسکیلر پدھتی کا نام دیا تھا کوشن نمبر 16 کی طرف پڑھتے ہیں کوشن نمبر 16 یہاں پر پوچھا گیا ہے ویبھاگی سنگٹھن کے آدھار پر وچار کس نے دیا تھا آپسن ہے آپ کے ہیلڈن نے اس والس نے ہنری فیول نے یا لوتھر گولک نے تو صحیح آنسر ہے آپ کا یہاں پر آپسن نمبر دی لوتھر گولک نے کوشن نمبر 17 بھارتی سبیدھان کا کونسا نوچھید ویت آیوک کے گٹھن سے سمبندیت ہے بہت اچھا کوشن ہے دیکھئے ہمارے بھارتی سبیدھان سے پوچھا گیا ہے یہاں پہ آرٹیکل دیئے گئے ہیں کچھ اور آپ کو صحیح آرٹیکل یہاں پہ بتانا ہے گیاد کرنا ہے انوچھئی option number 1 ہے انوچھئی article 28c option number b ہے انوچھئی دیانے کے article 315 option number c ہے انوچھ pursue 340 option number d ہے انوچھئی 324 تو دوستو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپ کا یہاں پر انوچھئی 28c یعنی کی option number a دیکھئے ویت آیوک جو ہے آپ کا آرٹیکل 280 میں دیا گیا ہے فنانس کمیشن اور اس کا جو گٹھن کیا جاتا ہے وہ گٹھن کیا جاتا ہے آپ کا راشپتی کے دوارہ اور یاد رکھے گا یہ ہمارے سویدھان میں اس کے لئے ایک انوچھے دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ کیسا نکائے ہے کیسی سنستہ ہے یہ ایک سنستہ سویدھانک سنستہ ہے سویدھانک نکائے ہے بات کریں انہی آرٹیکل کی تو انوچھے 315 سنگھ اور راجیوں کے لئے لوگ سیو آیوک کی بات کرتا ہے انوچھے 340 پچھڑے ورگوں کی دساؤں کے لئے جو ہے ایک آیوک کی بات کرتا ہے پچھڑے ورگوں کی دساؤں میں کاری کرنے کے لئے پچھڑے ورگوں کی انوکشہ کرنے کے لئے ایک آیوک کی بات کرتا ہے انوچھے 324 یہ کس کی بات کرتا ہے یہ بات کرتا ہے چناؤ آیوک کی الیکشن کمیشن کی الیکشن کمیشن کس میں ہے انوچھے 324 میں ہے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 18 کی طرف ایسے ٹن سمیتی پرتی ویدن سمبندیت ہے بھرسٹا چار سے بھرتی سے پدو نتی سے یا پرکسکشن سے تو اس کا صحیح آنسر ہے آپسن نمبر D یعنی کی پرکسکشن سے کوشن نمبر 19 نم لکیت میں سے کون پرساسن کا جنک مانا جاتا ہے یعنی کی لوگ پرساسن کا پتا مہا لوگ پرساسن کا جنک کسے کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے آپ کا دوستو وڈرو ویلسن وڈرو ویلسن کو لوگ پرساسن کا جنک یا لوگ پرساسن کا پرتا مہا کہہ سکتے ہیں اس کا صحیح آنسر ہے آپسن نمبر 20 آگے چلیے کوشن نمبر 20 کی طرف کوشن نمبر 20 سے ہاں پوچھا گیا ہے کہ نم لکیت میں سے کون سوساسن پر لکھی گئی پستگ ری ایونٹنگ گورننیٹ کے لیکھا ہے ری ایونٹنگ گورنمنٹ کے لیکھا ہے کہ یہاں پر کون ہے آپ کو اس کا صحیح آنسر بتانا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے آپسن نمبر یہ کون ہے آپ کے ری ایونٹنگ گورنمنٹ پستگ کے لیکھا ہے جو کس کے اوپر لیکھی گئی ہے اس کا ٹاپک ہے اس کا وشہ ہے اس کی وشہ وستو ہے سوساسن آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 21 کی طرف کوشن نمبر 21 یہاں پر پوچھا گیا ہے کیبینیٹ میسن یوجنہ کے انترگت سب ویدھانیک سبح کے چناؤ آیوجت کیے گئے تھے کس سنتے کس مہنے پہ یہاں پر ہمارے جو سب ویدھانیک سبح ہماری بنائے گئی تھی تو اس کے چناؤں کب کرے گئے تھے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ہیسٹری میں اگست پستاؤ اگست پستاؤ کے بعد اگست پستاؤ 1940 قرپسی مشن 1942 اس کے بعد آیا تھا آپ کا کیبینیٹ میشن 1946 اور 1946 1946 میں جب کیبینیٹ میشن آیا تھا اسی کے تہت ہی جو بھارتی نیتا بھارتی ہمارے جو بھارتی قرامتی کاری تھے ان کے دوارا جو سب ویدھان سبح کی مانگ کری گئی تھی اسے accept کیا گیا تھا اور یہاں پر بات کری گئی تھی سب ویدھان سبح کی چناؤں کی تو آپ سے وہ ہی ڈیٹ پوچھی گئی ہے کہ سب ویدھان سبح کی چناؤں کب کرے گئے تھے option یہاں پر دیا ہے جولائی 1946 جسمبر 1946 جنوری 1947 اور اگست 1947 تو اس کا صحیح آنسر ہے دوستو جولائی 1946 جولائی 1946 میں کیا ہوئے تھے آپ کے جتنے بھی ویشے ہیں جتنے بھی ٹاپک ہیں ان کے ویشے میں ہم پورا ایک ویڈیو دے چکے ہیں پورے ہم نے شریح چلائی پولیٹی کی جس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپسن باکش میں دیں گے تو جا کے اس کو دیکھئے وہاں پر آپ کو سب ویدھانک سبح سے سمبندی سارے تکھے کلر ہو جائیں گے ساری باتیں کلر ہو جائیں گی اس کے ساتھ میں ہم پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 9 دسمبر 1946 کو آپ کا کیا کرائے گیا تھا پہلی بیٹھک کرائے گئی تھ Create جس میں آپ کے ایستحائی عدیقس بنایا گیا تھا سچیداند سینہا کو اور 11 دسمبر 1946 کو دوسری بیٹھک ہوئی تھی سب ویدھان سبح کی جس میں ہمیں پرماننٹ عدیقس یعنی استحائی عدیقس بنایا گیا تھا ڈاکٹر راجل پرساد کو اور 13 دسمبر 1946 کو تیسری بیٹھک ہوئی تھی سب ویدھان سبح کی جس میں جوہل لال نہروں کے دوارا ایک ادیس پرستاؤ پیش کیا گیا تھا اور یہی ادیس پرستاؤ آگے چل کر کیا بنا آپ کا یہی ادیس پرستاؤ آگے چل کر آپ کے سویدھان میں پرستاؤنایاں کی پریمبل کے روپ میں جوڑا گیا تھا ٹھیکے دوستو نیکس کوشن کے اور بڑھئیے کوشن نمبر 22 نگر راج سبدا ولی سمبندیت ہے پراشین چین سے پراشین مصر سے پراشین یونان سے یا پراشین بھارت سے تو اس کا صحیح آنسر آپ کا جو نگر راج سبدا ولی ہے یہ پراشین یونان سے سمبندیت ہے کوشن نمبر 23 مہاتما گادی دوارا اسویک آندولن کو انتوطہ واپس لیا گیا تھا تو یہاں پر آپشن دیئے گئے ہیں پارٹی کے دیسان دردوسوں پر جو بلکل گلت ہے پھر دیا گیا ہے چورا چوری کے ہنسک باردات ہونے کے قارن اور یہی آپ کا صحیح آنسر ہے اس کا آنسر سی دیکھیں سی ہاں پر دیا ہے بیٹس سرکار کے ساتھ سانتی پون سمادان ہونے پر جو گلت ہے اور یہاں پر آپشن نمبر ڈ دیا گیا ہے سرکار دوارا دمن کاری کاروائی کرنے پر یہ بھی کیا ہے گلت ہے جب بہاتما گادی نے اسویک آندولن چلایا تھا تو یہاں پر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ کسی بھی پرکار سے ہنسا نہ کریں اس آندولن میں کسی پرکار سے ہنسا نہیں ہونی چاہیے لیکن پانچ فروری کو چورا چوری ایک جگہ پڑتی ہے کہاں پر آپ کا گورکپور میں وہاں پر کچھ ہنساتمہ گتیویدی ہوئی تھی اور کچھ پولیس والوں کو کچھ جو پولیس کے کرمچاری تھے ان کو وہاں کی جنتہ دوارا کیا کرا گیا تھا مار دیا گیا تھا جندہ جلا دیا گیا تھا جس سے آہت ہو کر مہاتما گادی جنہیں ہنسا ہونے کے کارن اپنے اسویک آندولن کو کیا کر لیا تھا اسویک آندولن کو واپس لے لیا تھا ٹھیکے دوستو آگے بڑھتا ہے کوشن نمبر چوبیس کی اور کو اور یہاں پر دیکھتے ہیں کوشن نمبر چوبیس کس ویسے میں دیا گیا ہے کس تتھی پہ دیا گیا ہے تو کوشن نمبر چوبیس بولتا ہے نم لکھت میں سے کون ایک سوست جنمت کے وی نرمان میں بادہ ہے یاد رکھے گئے یہاں پر پوچھا ہے بادہ ہے تو یہاں پر آپسن نمبر اے ہے سوتمتر پریس آپسن نمبر بی ہے آپ کا سکراتمہ پترکارتہ آپسن نمبر سی ہے سامپرندہ ایک پچار پسار اور آپسن نمبر ڈی ہے راشتر پتی کے بھاسڑ تو دیکھیں اس کا صحیح آنصر ہوگا آپ کا آپسن نمبر سی کیونکہ سامپرندہ ایک پچار پسار کسی بھی پرکار سے ایک سوست جنمت کے نرمان کے لئے کیا ہے اچھا نہیں ہے سوست جنمت کے نرمان کے لئے کیا ہے ایک بادہ کا کاری کرتا ہے کوشن نمبر پچیس کیوں اور بڑھئے کوشن نمبر پچیس پوچھا ہے پرجا تنتر میں داز نتک دلوں کے نم لکھت میں سے کون سے کاری نہیں ہے آپسن نمبر اے لوگ مت کا نرمان کرنا آپسن نمبر بی سرکار کا گٹھن کرنا آپسن سی بولتا ہے داز نتک چیتنا کا پرسار کرنا اور آپسن نمبر ڈی ہے پریس کو نیانتریت کرنا تو یہاں پر دیکھیں اس کا آنصر ہوگا آپسن نمبر ڈی کیونکہ جو ہمارا سویدھان ہے لوگ تنتر ہیں لوگ تنتر کے جو چار خمبے ہوتے ہیں چار پیلر ہوتے ہیں اس میں سے آپ کا چوتھا پیلر ہے پریس جو خود میں کیا ہے سوطنطر ہے ہمارے سویدھان میں ان کو بھی کیا دیا گیا آرٹیکل 19 کے تحت ان کو کیا دیا گئی ہے پریس کی سوطنطرتہ کی بات کری گئی ہے تو راجنیتک دل پریس کو کسی بھی پرکار سے کیا نہیں کر سکتے ہیں نیانتریت نہیں کر سکتے ہیں جو اس کا صحیح آنصر ہوگا آپسن نمبر ڈی کوشن نمبر 26 کے اور بڑھئے ہوم رول آندولن کا مکھیو دیش تھا بھارت کے لئے پور سوطنطرتہ بھارت کے لئے سو ساسن بھارت کے لئے تولیس سوطنطرتہ اپریوک تمہیں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح آنصر ہوگا بھارت کے لئے سو ساسن دیکھیں جیسا نام سے پتا چللا ہوم مطلب گھر رول مطلب ساسن ہوم مطلب گھر کہنے کا مطلب ہے سو اور رول مطلب ساسن یا کی خود کا ساسن دیکھیں بھارت کے لئے پون ستندرتہ کی بات 1929 میں جو آپ کا لاہور ادیویشن ہوا تھا وہاں کری گئی تھی اور تو یہاں تک دیکھیں ہومنول آندولن جو بالگنگدر تلک اور اینی بیسن دورہ شروع کیا گیا تھا وہاں پر بھارت کے لئے ایک سو ساسن کی بات کری گئی تھی بھارت کے میں بھارتیوں کے ساسن کی بات کری گئی تھی اس لئے اس کا نام ہومنول آندولن پڑھا تھا تو اس کا صحیح آنسر ہے اپسن نمبر بی ستہائیسوے کوشن کے اور بڑھئے مارکس کا انتندیم ادیش سے استھاپیت کرنا تھا ایک جاتی ویہن سماج دھرم پر آدھاریت ایک سماج ایک ورگ ویہن سماج نیتکتہ پر آدھاریت ایک سماج تو اس کا آنسر ہوگا ایک ورگ ویہن سماج ایک ایسا سماج جہاں کسی بھی پرکار کا کوئی ورگ نہ ملے اب آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر اٹھائیس کی اور کوشن نمبر اٹھائیس سے ہم پر پوچھا گیا ہے آدھونیک ادھارواد پارمپریک ادھارواد سے بھن ہے کیونکہ یہاں ویکتیگر ستنترہ کا سمرتن کرتا ہے یہاں پرجاتانترک سستاؤں کے وردھ ہے یہاں ستنتر ادھمیتا کی واقالت کرتا ہے اور اپسن نمبر ڈ ہے یہاں ویشو کو سبھی پرکار کے اتیاجاروں اور ایم سوشن سے مکت کرنا چاہتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپ کا اپسن نمبر ڈ یہاں ویشو کو سبھی پرکار کے اتیاجاروں ایم سوشن سے مکت کرنا چاہتا ہے آگے بڑھئیے کوشن نمبر 29 کی اور کوشن نمبر 29 سے ہم پر پوچھا گیا ہے کہ سویدھان سبح کی پراروپ سمیتی جس کو اب ڈرافٹنگ کمیٹی کہتے ہیں کا ادھیاکس کون تھا یاد رکھیں گے دوستو سویدھان سبح کی اندر انیک سمیتیاں بنائے گئی تھی جس میں سب سے پراموک سب سے مہتوپن سمیتی کونسی تھی اپ کا پراروپ سمیتی تھی ایک ڈرافٹنگ کمیٹی تھی جس کا کام تھا سویدھان کا پراروپ تیار کرنا سویدھان کا خانچہ تیار کرنا تو یہاں پر ان کے ادھیاکسے بالے پوچھا گیا ہے تو اپسن ہے آپ کا اے ڈاکٹر راجن پرساد ب ہے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر اپسن نمبر سی ہے سی راج گپالاچاری اور اپسن نمبر دی ہے جوہرلال نہرو تو دیکھیں یہاں پر صحیح آنسر ہوگا آپ کا اپسن نمبر بی ڈاکٹر بھیمدہ امبیٹ کر دیکھیں ڈاکٹر بھیمدہ امبیٹ کر اس کے ادھیاکسے تھے اور اس کے ساتھ کچھ سدسی بھی اس پراموک سمیتی میں ہوا کرتے تھے جن کے نام کیا ہیں آپ کا ایک تھے انجی آیانگر دوسرے تھے بی ایل مطر بعد میں بی ایل مطر کے بی ایل مطر کے اسطحیفے کے کارن سمیتی ہیں اس کے سدسی بنے تھے تیسرے یہاں پہ کمونسی چوتھے ہیں کرشنا سوامی آیانگر اور آپ کا یہاں پر پانچویں ہیں سید محمد سادولہ اور یہاں پر جو اس کے بعد چھٹے ممبر تھے آپ کے کون تھے ڈی پی کھتان آپ کو پتا ہونا چیز کی ڈی پی کھتان کے بعد بھی جب ڈی پی کھتان نے پراموک سمیتی کو چھوڑ دیا تھا ان کی مرتیوں کے بعد آپ کا ٹی ٹی کشنماشاری انہیں کیا کرا تھا پراموک سمیتی کو گرہن کیا تھا پراموک سمیتی کی سدسیتہ گرہن کی تھی اور پھر ٹی ٹی کشنماشاری کیا بن گئے تھے پراموک سمیتی کی سدسی بن گئے تھے ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 30 کی طرف کوشن نمبر 30 یہاں پر دیا گیا ہے نم لکھت میں سے کون لوگ تنتر کے وششت ورگی سدھانتے سے سمبندیت نہیں ہیں وی پیریٹو جی موسکا روبرٹ میسچیلز اور ڈیویڈ ایسٹن تو یہاں پر اس کا صحیح آنصر ہوگا آپ کا ڈیویڈ ایسٹن ڈیویڈ ایسٹن کا سمبند لوگ تنتر کے وششت ورگی سدھانتے سے نہیں ہیں کوشن نمبر 31 اتر بیوارواد بل دیتا ہے اپا دیتا پر کرتی پر اے اور بی دونوں پر اپیوکت میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح آنصر ہے اے اور بی دونوں اتر جو بیوارواد ہے اپا دیتا اور کرتی دونوں کے اوپر کیا دیتا ہے بل دیتا ہے دونوں کے اوپر جھور ڈالتا ہے آگے بڑی ایک کوشن نمبر 32 کوشن نمبر 32 کی اور ڈیویڈ ایسٹن نے آگاد نرگت وشلیشن کے مکھیچر کیا ہے ڈیویڈ ایسٹن کے آگاد نرگت وشلیشن کے مکھیچر کیا ہے اپسن نمبر اے مانگ اپسن نمبر بی سمرتن اپسن نمبر سی پنہ نیویش اپسن نمبر دی یہاں پر دیا گیا ہے اپروکت سبھی تو یہاں پر دیکھیں دوستو اس کا آنصر ہوگا مانگ سمرتن اور پنہ نیویش تینوں کے تینوں جو ہیں آپ کا ڈیویڈ ایسٹن کے آگاد نرگت جو وشلیشن ہے اس کے کیا ہے مکھیچر ہیں تو اپسن نمبر آپ کا صحیح ہوگا اپسن نمبر دی یعنی کی اپروکت سبھی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 33 کی اور کس نے کہا کہ راج کیول سمودائیوں کا سمودائی نہیں ہیں یاد رکھے گا راج کیول سمودائیوں کا سمودائی نہیں ہیں یہاں ایک سرووچ سمودائی ہے یعنی کی راج سمودائی کو سمودائی سے نہیں بنائی یہ سویم میں ایک سرووچ جو سمبودائے ہیں تو یہ کس کا قطع تھا اپسن ہے پلیٹو ارستو میکیا ولی اور بونڈا تو اس کا صحیح آنسر ہے دوستو یہاں پر کوشن نمبر 33 کا صحیح آنسر ہے اپسن بی یعنی کی ارستو ارستو کو یہاں پر یہ بات کہی تھی کہ راجزی کے ولی سمبودائے کا سمبودائے نہیں ہے یہاں ایک کیا ہے سروچ سمبودائے ہے کوشن نمبر 34 سکور بڑھتے ہیں سنسط کے دو سطروں کے مدھکا ادھکتم انترال نہیں ہونا چاہیے یعنی کی سنسط کے دو سطر ہے ان کے بیچ کتنا ٹائم کا یہاں پر گیپ ہونا چاہیے کتنا ڈیفرینس ہونا چاہیے تو یہاں پر اپسن ہے ایک مہا تین مہا چھے مہا نو مہا تو اس کا صحیح آنسر ہے اپسن نمبر سی یعنی کی چھے مہا چھے مہا سے ادھک کا سمبودائے سنسط کے دو سطروں کے بیچ نہیں ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 35 کی اور کو کوشن نمبر 35 میں پوچھا گیا ہے عام طور پر پریدھی دیش کیندر پر نربھر ہوتے ہیں آپسن خریج پدارتوں کے لیے کچھے مال کے لیے نرمت سمان کے لیے اپروکت سب ہی کے لیے تو یہاں پر دوستو اس کا صحیح آنسر ہے نرمت سمان کے لیے جو پریدھی دیش ہیں وہ کس کے اوپر نربھر ہے کیندر پر نرمت سمان کے لیے کوشن نمبر 36 کس نے کہا کہ دنڈ ایم پرسکار کے لیے سمان کے سخ کی وردھی کرنا ہی سرکار کا مکہ ادیس ہے تو اس کا صحیح آنسر آپ کا ہوگا جیریمی بین تھم نے اس بات کو کہا تھا کہ دنڈ ایم پرسکار کے لیے سمان کے سخ کی وردھی کرنا ہے سرکار کا مکہ ادیس ہے کوشن نمبر 37 37 کیور بڑھئے اینٹینیو گرامشی کے انسار ناغرک سمان کی سنستائیں کیا ہیں پریوار پارسالہ دھارمک سنستائیں اپروکتے سبھی تو اس کا آنسر ہوگا دیکھیں ناغرک سمان کی جو سنستائیں ہیں ناغرک سمان کا نرمان کرنے کے لیے پریوار پارسالہ دھارمک سنستائیں یہ تینوں کو مہتور بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر ڈ یعنی کی اپروکتے سبھی کوشن نمبر 38 کی بات کرے یہ اتراخن سے اتراخن راجی سے سمبندیت کوشن پوچھا گیا ہے یہ تینوں کی تینوں جو ہیں آپ کی بھارت کی جو ہیں مہان مہلائے رہی ہیں کرانتی کاری مہلائے رہی ہیں تو تینوں کا سمبندی کس سے ہے اتراخن راجی کے آندولن سے ہے تو اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے اس کا آنسر ہونا چاہیے آپسن نمبر ڈ یعنی کی اپروکت سبھی کوشن نمبر 39 کی اور بات کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کیا یہاں پر کوشن پوچھا گیا ہے کوشن یہاں پر پوچھا گیا ہے سویدھان کے دوارہ نمبر میں سے کون سی سنسٹھا مولیک ادھیکار پر یکت سنگت پرتیبند روپیت کر سکتی ہے یہاں پر آپسن ہے آپ کے سنسد سروچنیالے راجپتی ان میں سے کوئی نہیں تو یاد رکھئے گا دوستو مولیک ادھیکاروں پر یکت سنگت پرتیبند لگانا یعنی کی اسے بدلاؤ کرنا ہے اس کو روکنا ہر پرکار کا چینجمنٹ کرنے کا ادھیکار کس کو دیا گیا ہے یہ ادھیکار دیا گیا ہے سنسد کو سنسد یہ کاری کر سکتی ہے تو اس کا سی آنسر ہوگا سنسد یعنی کی اپسن اے نم لکھیت میں سے کس کے دوارہ ستنترتہ اور سمانتہ کے مدھی سنتورن بنانے کا سرائن ہی سدانت دیا گیا ہے تو اس کا آنسر آپ کا ہوگا جان رولز یعنی کی اپسن نمبر سی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر سنگہاتمک سرکار کے سفل سنگھٹن ہیتو آویشک شرطے کیا ہیں سنگہاتمک سرکار کا سفل سنگھٹن ہے یعنی کی سفل سنگھٹن بنانے کے لئے آپ کو بھوگولک سنگھٹن سنگھٹن کی جروت پلس سماجک اور راجنیتک سنسد سنگھٹاوں میں سمانتہ پلس کیند راج سنگھٹن یہ تینوں کے تینوں جو مہتیپور تتھی ہیں مہتیپور فیکٹر ہیں اس لئے اس کا سی آنسر ہوگا آپ کا اپسن نمبر دی کوشن نمبر 42 کی اترہ پڑھتے ہیں راج جی کے نیتی نیدے سکسدانتوں کو جس کو آپ ڈی پی ایس پی بھی کہتے ہیں کا مکھی ادیشی ہے دیش میں راج نیتی پرجاتنطری کی ستھاپنا دیش میں سماجک اور آرثک پرجاتنطری کی ستھاپنا لوگوں کے نیتک اور اچھا آرچلوں کو پروساہیت کرنا اور ڈی ہے آپ کا دیش میں پولیس راج جی کی ستھاپنا کرنا تو دوستو اس کا سہی آنسر ہوگا دیش میں سماجک ایوم آرثک پرجاتنطری کی ستھاپنا کرنا یعنی کی اپسن بی جو ڈی پی ایس پی دیا گیا ہے آپ کا بھاگ چار میں دیا گیا ہے ڈی پی ایس پی کے بارے میں کہا گیا ہے اور اس کے وصحے میں جو آرٹیکل دیا گیا ہے آرٹیکل 36 سے آرٹیکل 51 تک جس میں وہ ساری چیزیں دی گئی ہیں یعنی کی ڈی پی ایس پی جو ہے یہ راج جی کو ایک سلحہ دی گئی ہے جب بھی آپ کوئی پلاننگ کریں گے جب بھی آپ نیتی تنیار کریں گے تو ان نیتیوں میں کن باتوں پر آپ کو گوھر کرنا ہے کن باتوں کو دھیان میں رکھتے ہو آپ کو نیتیاں تنیار کرنی ہے جس سے کیا ہو سماج کا اتھان ہو دیش میں سماجک اور آرثک پرجاتنطری کی کیا ہو اس تھاپنا ہو تو وہ ساری باتیں کہیں گئی ہیں کہ اس میں ڈی پی ایس پی میں اور دوستو یاد رکھے گا جو ڈی پی ایس پی ہیں یعنی کہ راج جی کے نیتی نیتی صدانت ہیں یہ کورٹ میں چیلنجبل نہیں ہے یعنی کہ آپ کورٹ میں اس کو نیالے میں اس کو چنوٹی نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو باقی میں آپ سے پھر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ویسے میں جو بھی آپ کا انڈین کانسٹیوٹیشن ہے انڈین پولیٹی ہے اس کے ویسے میں بھلی بھاتی روپ سے ہمارے ویڈیو دیئے گئے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں پلی لیسٹ میں یہاں سے آپ پولیٹی ہے سمبندی پورا کورس وہاں پر ہمارا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں آپ کو کافی مزہ آیا گا اور بہت طریقے سے بہت ڈیپ لی جا کر بہت اچھی طرح سے گہن ادھیان کرتے ہو کافی فیکٹوں کو کور کرتے ہو ہم نے وہاں پر ویڈیو دیئے ہیں تو پلیز آپ وہاں پر جائیے ان ساری ویڈیو کو دیکھئے تو کوشن نمبر 43 کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 43 لکھیا بولا یہ ہے نم لکھت میں سے کس نے دباب سمو کو انام سمراج جی کی شنگیہ دی ہے اور یہاں پر آپ کا صحیح آنسر ہے ایس ای فائنر ایس ای فائنر دوارہ دباب سمو کو کیا دیا گیا ہے انام سمراج جی کی شنگیہ دی گئی ہے کوشن نمبر 44 کی بات کریں نم لکھت رازنے دیکھ سددانتوں میں سے کون سا راج جی کو ایک آوشک برائی مانتا ہے کون سا سددانت ایسا ہے جو راج جی کو ایک آوشک برائی مانتا ہے آپسن ہے آپ کا سماجواد اراجکتاواد فانسیواد اور ویقتیواد تو صحیح اس کا آنسر ہوگا آپ کا آپسن نمبر D یعنی کی ویقتیواد آگے بڑھئی ہے کوشن نمبر 45 کی طرف نم لکھت میں سے کس نے سماجک سمجھوتے کے وچار کو نئے روپ پر پستوط کرنے کا شرے دیا جاتا ہے کسے سماجک سمجھوتے کے وچار کو ایک نیا روپ دینے کا شرے دیا جاتا ہے ایک نیا اوتار دینے کا شرے دیا جاتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے آپ کا آپسن نمبر B یعنی کی رولز کو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوشن نمبر 46 کو نم لکھت میں سے کون سم پربوطہ کے ویدھانک سدھانت کا آلوچک نہیں ہے دیکھیں دوستو یہاں پر کوشن پوچھا ہے سب ویدھانک سدھانت کا آلوچک نہیں ہے یہاں پر کوئی آپسن دیئے ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہے دوستو یہاں پر آپ کا کیا اس کا صحیح آنسر ہے آپ کا گارنر جو ہے آپ کے ویدھانک سدھانت کے آلوچک نہیں ہے کوشن نمبر 47 کی طرح پڑھتے ہیں کوشن نمبر 47 یہاں پر دیا گیا ہے نم لکھت میں سے کون سا یگم صحیح نہیں ہے آنسک پرکشن پرتیبند سندھی 1965 پرمانو افسار سندھی 1968 ویعپاد پرکشن پرتیبند سندھی 1996 بھارت کا پوکرن پرمانو پرکشن 1998 یگم صحیح نہیں ہے تو یہاں پر اپسن نمبر ا یعنی کی آنسک پرکشن پرتیبند سندھی 1965 صحیح نہیں ہے آگے وڑی کوشن نمبر 48 کی طرف نم لکھت میں سے کونسا ڈیویٹ ایشٹن کے بیوہارباد کے صدہانت کا ایک لکشن نہیں ہے اچھا دوستو یہاں پر کوشن نمبر 47 میں دیکھیں آنسک پرکشن پرتیبند سندھی 1965 میں نے آپ سے بولا کہ صحیح یگم نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو میں ایک کام اور دے رہا ہوں ایک آپ کو ورک اور دیا جا رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ باکس میں کہ اگر 1965 اس کا صحیح آنسر نہیں ہے تو کونسا سن اس کا صحیح آنسر ہونا چاہیے تو فٹا فٹا کمنٹ باکس میں جائیے اور اس کا صحیح آنسر یہاں پر دیجے کمنٹ باکس میں کوشن نمبر 48 کی طرف بڑھتے ہیں نم لکھت میں سو کونسا ڈیویڈ ایشٹن کے ویہوارباد کے صدحانت کا ایک لکشن نہیں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے آپ کا آپسن نمبر سی پراسنگیتہ کا صدحانت یعنی کہ پراسنگیتہ کا صدحان جو ہے ڈیویڈ ایشٹن کے ویہوارباد کے صدحانت کا صحیح لکشن نہیں ہے کوشن نمبر 49 کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 49 یہاں پر دیا گیا ہے المختصر کو پرتنیدیتو دینے کے لیے نم لکھت میں سے کونسی پدھتی نہیں ہے المختصر کی بات کرے گئی ہے اور یہاں پر بولا گیا ہے کہ المختصر کو پرتنیدیتو دینے کیلئے نم ویہوارباد نہیں ہے اپنائی نہیں جاتی ہے آپسن آپ کو دیو daar پرسائven پرتنیدی پرنالی اور آپسن نمبر یہ تینوں کی تینوں کیا ہیں البسانکھوں کو پردینیتی دینے کے لیے پدھتی ہیں ویویسائی پردینیتی پرنالی یہاں پر البسانکھوں کو پردینیتی دینے کے لیے پدھتی نہیں ہے آج کا last question کرتے ہیں اس پیپر سیٹ کا اس کا next part جو ہے آپ کا میں آپ کو next video پروائیٹ کر رہا ہوں جس میں ہم 50 سے آگے questionوں کی بات کریں گے تو آج اس ویڈیو کو last question دیکھتے ہیں سانسکرٹی کرانتی ایوہم ستھائی کرانتی کے سدھانتوں کا پرتی پادن نم دکھتے میں سے کس راز نیتہ دوارہ کیا گیا تھا option ہے ہٹلر ماو مسولینی اور لینین تو اس کا صحیح آنسر آپ کا دوستو ماو یعنی کہ ماو کے دوارہ یہاں پر سانسکرٹی کرانتی اور ستھائی کرانتی کے سدھانتوں کا پرتی پادن کیا گیا تھا تو دوستو یہ part 1 کی میں نے ہاں پر بات کری اور آپ کو پورے 50 question کو یہاں پر سمجھاتے ہوئے تھوڑا ایکس من کرتے ہوئے ان کا آنسر دیا ہے next part میں ہم 51 سے 51 سے لے کر 100 تک question کا discussion کریں گے اور میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی بیقتی جو پروکتہ سمور کو اتراخن پروکتہ سمور کی تنیاری کر رہے ہیں تو اس کا جو 2008 کا جوگریفی کا ویڈیو ہے وہ ہمارے چینل میں اپلوٹ کر دیا گیا ہے اس کا ہم لنک آپ کو description box میں دے رہے ہیں وہاں پر جائیے اور اس پیپر کو بھی دیکھئے تاکہ جلد سے جلد کیا ملے آپ کو سفلتہ ملنے کیلئے کیا ملے آپ کو مارگ یہاں پر دیکھا مارگ کیوں ہے اجھول ہو آپ کے لئے اور دوستو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد